جوڑوں کا درد مچتاری اور کفائت شاری سے گھر کا خرچ چلاتی ہفتے کی صبح ہوتے ہی ہمارے گھر میں ایک دیسی ہوتل کھل جاتا ہے اگر اس کا کوئی نام رکھ دیا جائے تو شاید میری شامت صحیح رہے گا ناشتے میں پراتھا خاگینہ یا حلوہ پوری کی فرمائشیں ہوتی ہیں رات کے کھانے کے لئے مہنیو تیار کیا جاتا ہے جانگیر کی کڑائی سردار کی مچھلی کلشن آنٹی کے ہاتھ کے بھرے وہ سب اس مینیو میں شامل ہو جاتے ہیں اگر کڑائی یا بریانی کے کوئی اجزاء کم ہو جاتے ہیں تو مجازی خدا نکل پڑتے ہیں دیسی دکان کی اور پس پھر آپ تیار ہو جائیں مزید دو ایک اور کھانے بنانے کے لئے کیونکہ دکان سے ہمیشہ دس چیزیں اور آ جاتی ہیں یہ کباب تو میں شام کو کھا لوں گا اور نہاری تھوڑی زیادہ بنا دینا وہ زیادہ کھائی جاتی ہے اور ہاں یہ پائے اچھے مل گئے تھے ٹائم ملے تو بنا دینا فریز کر دیں گے اور پھر جب دل چاہے کا نکال کے کھا لیں گے تب آپ کے کانوں سے دھوئیں اور دل سے پھجے کے لئے آٹھ تس گھالیاں نکلتی ہیں کچھ تو درجن اس حسین ملک کے لئے جو پھجے کے باعثے ہزاروں کوسوں میل دور ہے اگر دیسی دعوت کی کب علاوہ آئے تو پھر یہ کچھ فرق قسم کا کوس نہ ہوتا ہے بے شک آپ کے گھر کی ہر خالی الماری ہر چھوٹے بڑے خانے ہر لمبے تنگ دراز کپڑوں سے لدے پڑے ہیں پھر بھی یہ مویا جوڑوں کا درد صبح سے آپ کو ستا رہا ہے یہ لال والا تو پچھلی دفعہ لبنہ کے کھر پہنا تھا اور وہ سفید گولڈن کنگری کے تو بٹے والا وہ بھی مہناز کی دعوت پر پہن چکی تھی آج کیا پہنو بس یہ مسہ مسہ درد ذہن میں کیڑے ساری انتا رہتا ہے سوچ لیں یہ چھوٹی کے دو دن کیسے گزرتے ہوں گے کبھی چھولے کو تکتے تو کبھی جوڑوں کو اور دونوں صورتوں میں اپنے اس نئے ملک کو گھا لیا یہ جوڑوں کا درد دعوت پر پہنچتے ہی اور زور پکڑ لیتا ہے کیونکہ آپ کے ہر طرف پریان تتلیاں منڈلاتی نظر آتی ہیں امدہ رنگین جوڑوں میں ملبوس زیور اور بناو سنگھار سے سجی یہ عورتیں شدید حد تک جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں مگر یہ درد ان کے چہروں سے آ نہیں ہوتا نہ ہی ان کی اونچی ایڑی والی خرامہ خرامہ چال میں ظاہر ہوتا ہے آپ سب یہ مرض نہایت سلیکے سے چھباتی ہیں عام دیکھنے والا آپ سب کو تندرستی سمجھتا ہے مگر کبھی کبھی یہ نکمی سوچ ضرور آتی ہے کہ یہ سب کپڑوں جوتوں زیوروں کی نمائش پتہ نہیں مرض کی دوا ہے یا علامت ایک روز لکڑھارا تھک ہار کر ندی کنارے آ بیٹھا سارا دن لکڑیاں کارتے گھٹے بناتے اس کے بازو تھک چکے تھے اور گرمی کی شدت سے اس کا حلق سوک رہا تھا ندی سے جو پانی پینے جھکا تو اس کی کلھاڑی جو پاس پڑی تھی لڑکی اور ندی میں جا گئی پیچارا لکڑھارا بہت سٹ پٹایا ندی کیا بہاو تیز تھا اور کلھاڑی کافی دور جا چکی تھی اب کیا ہوگا روزی کا واحد ذریعہ دریعہ کی نظر ہو چکا تھا اس پریشانی میں اس نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فریاد شروع کر دی رویا گرگڑایا یا اللہ میری روزی مجھے واپس دلا دے کوئی موجزہ کر دے میرے مولا ندی کے بہاو کو روک دے ندی سے التجا ہے کہ مجھے میری کلھاڑی واپس لوٹا دے اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ایک جلپری نے لکڑھارے کی یہ فریاد سن لی وہ ندی کی تیہ میں سے تین کلھاڑیاں لے آئیں ایک کلھاڑی ہیرے جوارات سے جڑی تھی دوسری کلھاڑی خاص سونے کی تھی اور خوب جگمگ آ رہی تھی تیسری کلھاڑی وہی تھی جو لکڑھارے کی خود کی تھی جلپری نے لکڑھارے سے کہا کہ وہ اپنی کلھاڑی چن لے پھر کہیں اسے دل میں لالہ چان بسی اور لکڑھارے نے سوچا کہ اگر قیمتی کلھاڑی مانگ لی تو اس کی اور لکڑھارے کی زندگی سوار جائے گی اس نے چھچکتے ہوئے ہیرے چاوارات سے جڑی کلھاڑی اٹھا لی چلپری ہلکا سا مسکرائی پھر اس نے دوسری دو کلھاڑیاں ندی کی زرے نظر کر دی لکڑھارا اپنی نئی کلھاڑی کو لے کر دوڑا دوڑا گھر پہنچا اور بیوی کو تمام قصہ سنایا کلھاڑی کو دیکھ کر بیوی کی آنکھیں چھنڈیا گئیں وہ اپنے لکڑھارے کی اس سمجھداری پر بہت خوش ہوئی دونوں کے دن پھر گئے نیا گھر نئی زندگی کا آغاز شروع ہو گیا اب وہ بھی امدہ لباس امدہ پکوان کی لذت سے آشنا ہو گئے ان کو لگا ان کے دن پھر گئے آپ کو شاید یہ لکڑھاری کسی تقریب یا شادی پر ضرور دکھی ہوگی جوڑوں کا دردب اس کو بھی ڈس گیا ہے باقی پریوں کے جھرمٹ میں گھری بھاری بھر کم جھومر لگائے دل کر چھمکے پہنے کھڑی تھی جوڑا بھی چھککو کی ٹکر کا تھا خوبصورت اور بہت پاریک کام سے لدہ جوڑا اطلس و کم خواب کا تلسم بکھیر رہا تھا لکڑھاری واحد خاتون نہیں تھی اس تقریب میں دو دمک رہی تھی اس درد کی شدت سے جگمک تمام زونان خانہ تھا اگر تھوڑا بہت غور و فکر کیا جائے اس جوڑے کے دردوں میں مبتلا مریضوں پر تو کچھ دلچاس حقیقتیں رونما ہوں گی آپ سب پڑی لکھی باشور اور اچھے اہدوں پر ٹکی ہیں آپ اور آپ کی دوستیں اکثر کام پر وہی کالی پتلون اور بھورا کور پہن لیتی ہیں جوتی بھی آرام دیسی ہوتی ہے وہ جوتی بھی آپ کئی بار کام پر پہن کر جا چکی ہے کام پر جوڑوں کا درد نہیں ہوتا یا شاید کم ہوتا ہے آپ کسی امدہ سے ادارے میں ایک بہترین پرزے کی مانند ہیں تھوڑی مشینی زندگی ہے جو آپ کو کبھی کبھی آوازار کر دیتی ہے شاید اسی وجہ سے جو موقع ہاتھ لگتا ہے آپ پرزے سے پری بن جاتی ہیں پری بننے کی یہ شدت کچھ لوگوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے کہتے ہیں کہ فلموں میں لوگ اپنی حسرتیں اپنے خواب دیکھتے ہیں فلموں میں ہیرون کس قدر خوبصورت نظر آتی ہے ہم اکثر ان دو تین گھنٹوں میں اس ہیرون کی زندگی جی لیتے ہیں مگر اب جب ہم اپنی فلم خود بنا سکتے ہیں ہر چھوٹا بڑا لمحہ باخوبی فلم بند کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں پرزے سے پری بننے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی اب تو سب کچھ آپ کی پہنچ میں ہے امدہ لباس مسنوعی پلکیں رنگین ناخن کھنکتے دمکتے زیور اور سب سے ضروری آپ کی مسنوعی مسکراہت بس بن گئے حسین اللہ میں یہ سب تصویریں ویڈیو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں کوئی حسرت نہیں ہم بہت مطمئن زندگی گزار رہے ہیں بس اس بات کا ثبوت ہم ہر وقت بنتے بناتے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس دوڑ کی حد کیا ہے ہماری لکڑھاری کتاب سے نکل کر ہماری دنیا میں آگئی اور پھر پری بننے کی تمنا میں وہ اپنا سب خزانہ لڑاتی رہی بتانی کپڑوں سے بھری علماریاں بندوں کنگنوں سے لدے تراز وہ سب بناو سنگھار کے کشکے کوئی دائمی خوشی کیوں نہیں دے رہے تھے اور وہ ہستی چہکتی تصویریں وہ آپ کی فلمیں جس کی مین اداکارہ آپ ہی ہیں وہ دلکش خوبصورت خوشی کے پل پلک چھپکتے ہی اڑ گئے لکڑھاری کا جوڑوں کا درد اروج پہ تھا اور اسے دور دور تک اس کا کوئی علاج دکھائی نہیں دے رہا تھا بس وہ ایک حسار میں پھس چکی تھی اس نے لکڑھارے کی منت سماجت کی کہا کہ وہ پھر ندی پر جائے اور جل پری سے ہلت جا کرے کہ وہ اسے دوسری قیمتی کلانی دے دے لکڑھارا بڑی مشکل سے راضی ہوا جب ندی پر پہنچا تو جل پری کنارے پر ہی بیٹھی تھی کچھ خفیف سی تھی جب لکڑھارے نے پوچھا تو بولی میری کہانی لمبی ہے تم بتاؤ تم کیسے آئے لکڑھارے نے اپنی بیپتہ سنائے لکڑھاری کے جوڑوں کے درد کی تفصیل بتائی اور آخر میں جل پری سے قیمتی کلانی کی فرمائش کی مگر تم تو اپنی کلانی لے کر گئے تھے نا آپ کسی اور کلانی کی خواہش کیوں لکڑھارا سارا شرمندہ ہوا بڑی آجزی سے بولا میں نے لالچ کی تھی آپ سے اپنی کلانی کی جگہ کھیمتی کلانی کو چن لیا تھا جل پری مسکرائے مجھے اچھا لگا کہ تم نے سچ بولا مگر میرے پاس تمام کھیمتی کلانی کلانی ختم ہو گئی ہیں تمہارے جیسے کچھ اور لکڑھارے بھی آئے تھے اور تمہاری طرح وہ بھی ساری کھیمتی کلانی لے گئے اس ندی میں اب صرف وہ کلانی رہ گئی ہیں جو لوہے کی ہیں ان کی قیمت ان سے صرف کٹھی لکڑیوں میں ہے جل پری نے لکڑھارے کو اس کی کلانی واپس کی اور اس کو اپنا کارڈ بھی تھمایا اپنی بیوی سے کہو آ کر مجھ سے ملے لکڑھارا اب جنگلوں میں لکڑیاں کارتا ہے مگر وہ اب اتنا دکھی نہیں ہیں اب اس کو بہتر زندگی کی حسرت نہیں ہے اس کی زندگی بہتر تھی لکڑھاری اب جل پری کے ساتھ کام کر رہی ہے ان دونوں نے ایک نئی ایپ بنائی ہے جو بہت مفید ثابت ہوتی ہے اگر ایک گھنٹے میں آپ اپنی دس سے زیادہ تصویریں لے لیں تو یہ ایپ آپ کا کیمرہ بند کر دیتی ہے جوڑوں کے درد کا علاج بھی اس ایپ میں ہے اگر آپ اپنے جوڑے کی پانچ سے زیادہ تصویریں سوشل میڈیا پر چڑھائیں گے تو وہ جوڑا خود بخود کسی خیراتی ادارے کو دے دیا جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں ڈاک میں ایک لفافہ آ جاتا ہے آپ جوڑا پیک کریں اور وہ ادارہ اپنی گاڑی بھیج کر وہ پارسل آپ کی گھر سے لے لیتا ہے کام جوڑے مطلب فیصلہ کرنے میں آسانی اور ساتھ ساتھ کام تصویریں بھی ایک تیر سے دو شکار آپ نے بھی یہ ایب استعمال شروع کر دیا اب جوڑوں کے درس سے کافی افاقہ ہے کبھی کبھی آپ اور آپ کی طرح اور خواتین وہی جوڑا دو یا تین دعوتوں پر پہن کر بڑی بہادری سے چلی جاتی ہے اب آپ کی تصویروں کے بجائے آپ کی سخاوت کی تعریفیں ہوتی ہیں اب آپ کپڑوں زیوروں کی دکان نہیں مگر کچھ کچھ انسان بلکہ اچھی انسان لگنے لگی ہیں اب آپ کو پورزے اور پری کے درمیان کا راستہ نظر آنے لگا ہے آپ کی زندگی کافی حد تک پرسکون ہو چکی ہے مگر وہ منیو اور پکوان کی فیرست کا علاج نہیں نکل سکا چل پری اور لکڑھاری آج کل ایک نئی ایپ پر کام کر رہی ہیں جس کے ذریعے گرما گرم امدہ لذیذ کھانا ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے یہ دن دور نہیں آپ پیاس کاٹتے کاٹتے اپنے آپ کو تسلی دیتی ہیں